دنیا کے سب سے بڑے بیری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ کلاش کرنے اور موجودہ سمندری صورتحال کا جائزہ لینے گئی ایک آبدوز لا پتہ ہے اس آبدوز میں پانچ افراد موجود ہیں جن میں دو مشہور پاکستانی بزنس مہن ہیں ماہرین کے مطابق اس آبدوز میں موجود ہر فرد کو ساڑھے ساکھ کروڑ روپے خرچ کرنا پڑے ہیں عام طور پر دوسرے گوتا کھور اس سمندر میں گوتا زنی کرتے ہیں تو وہ چند میٹر ہی ستہ سمندر کی نیچے جا پاتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے آپ اس سمندر میں نیچے جاتے ہیں تو پانی کا پریشر بڑھتا جاتا ہے یہاں تاکہ چار ہزار میٹر کی گہرائی میں جاتے وقت پانی کا دباؤ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دیں دوستو یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹائٹینک سمندر کے نیچے قریبا چار ہزار میٹر کی گہرائی میں موجود ہے اس کا بڑا حصہ گل سڑ کر خراب ہو چکا ہے جبکہ کچھ حصہ موجود ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چند سالوں تک سمندر کی ستہ کے نیچے موجود ٹائٹینک گل سڑ جائے گا اور اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا آج کے دور میں ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے ایک سو گیارہ سال گزر چکے ہیں اور ماہرین کے اندر اس کے بارے میں تجسس دین بدین بڑھتا جاتا ہے اور ماہرین اس حوالے سے جانا چاہتے ہیں کہ ٹائٹینک سمندر میں موجود جو ہے وہ کول سی تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے یہ کتنا گل سڑ چکا ہے اور کتنا باقی ہے اور کتنے سالوں تک اس کے باقیات جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں دوستو آپ اسے پیسے کا گھومنڈ سمجھ لیں یا پھر نئی دنیا تسکیر کرنے کا تجسس حضرت انسان اپنی جان پر کھیل کر اس میدان میں اتر گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دوست کے اندر صرف نائنٹی سکس آورز مطلب کہ چھانوے گھنٹے کی آکسیجن موجود ہے اس کے بعد مسافر پر جو قیامت ٹوٹ سکتی ہے اس کا اندازہ آپ ہے اس سے لگا سکتے ہیں کہ انسانی جسم کے مضبوط ترین حصے ہڈیوں کو بھی یہ دباؤ توڑ کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اوشن گیٹ نام کی کمپنی کی آپ دوز نے یہ مارکہ سر کرنے کی کوشش کی ہے اس کو دو ہزار انیس میں تیار کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ قریباً پچاس کامیاب ایکسپیرمنٹس کیے جا چکے ہیں دوستو یہ آپ دوز قریباً سدہ سمندر کے لیچے دو سو سے چار سو میٹر کی گہرائی میں سروائیو کرنے کے قابل ہے لیکن ذرائع کے مطابق اب تک یہ آپ دوز تین ہزار آٹھ سو میٹر تک سمندر کی گہرائی میں جا چکی ہے اور اس کے ساتھ اب رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے اور ہاں دوستو ایک بہت ہی افسوس ناک خبر ہے اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جو آپ دوز ہے لاپتہ ہوئی تھی اس کے ساتھ حدابتہ جو ہے وہ منقطع ہوا تھا اس میں موجود تمام افراد مر چکے ہیں کیونکہ چار ہزار میٹر کی گہرائی میں موجود پانی کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں عام حالات میں کسی بھی چیز کا سروائیو کرنا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے اب اس کے بارے میں کچھ ایسے فیکس جان لیتے ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھوک اور تجسس میں کوئی فرق نہیں ہوتا بھوک اور تجسس دونوں ہی انسان کو بے باک بنا دیتے ہیں اتنا بے باک بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر بھی موت کے موں میں چلا جاتا ہے